بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے ساتھ جو ریسی پی شیئر کرنے جا رہے ہیں بہت ہی ایک زبردست اور لا جواب قسم کا یہ کیمے سے ہم بنائیں گے سے تو کیمے میں اپنے دئی ملانا ہے اور ساتھ یہ انگریڈنٹ سے یہ ازائز کا سکرین شارٹ لے کے آپ اپنے پاس محفوظ کر لے تو کیمے میں ہم نے دئی ملانا ہے تین سو گرام کیمہ تین سو گرام دئی تھا دو عدد ہم نے میڈیم سیز کے پیاز دیا اور اس طرح ہم نے دکش کر لی ہے جو ایکسٹرائز کا پانی آپ کو نظر آرہا ہے اس پانی کو ہم نکال لیں گے ریمو کر لیں گے اور یہ پیاز بھی ہم اس میں شامل کر لیں گے تو تین سو گرام کیمہ اور تین سو گرام پیاز تھا اچھا یہاں پہ ہم نے ایک ٹی سپون نمک شامل کیا ہے اور آدھا ٹی سپون تقریباً دو پنچ ہم نے شامل کیا ہے کانے والا سوڈا میٹا سوڈا اور یہاں پہ ایک چائے والی چمچے نے ایک ٹی سپون ہم دلڈا میرچے چیلی فلیکس اور یہ دنیا کرشٹ دنیا ہے اور زیرہ کرشٹ کٹا ہوا زیرہ اور کٹا ہوا دنیا یہ بھی دونوں ایک ایک ٹی سپون یہ ہم نے شامل کر لیے اور ان سب کو مکس کریں گے اس کیمہ اور دھائی کے ساتھ تو یہ ہو گیا ہے مکس اب اس ٹی سپون ہم اس میں ایک ٹی سپون تقریباً اس میں لیسن کا پیش شامل کریں گے دو ساتھی تقریباً پانچ شی عدد ہری مرچے گرین چیلی اس طرح باریک باریک کاٹ کر ہم نے یہ شامل کیا اور ایک دفعہ پھر ہم اسے مکس کریں گے اچھی طرح سے تو یہ بھی اس میں اچھی طرح سے مکس ہو گئے اب ہم اس میں تقریباً پانچ سے چھ ٹی سپون جو نارمل فائن آٹا ہے سفید آٹا ہے وہ شامل کریں گے تو ٹوٹل ہم نے اس میں تقریباً چھ ٹی سپون آٹا شامل کیا ہے تقریباً پچاس گرام کے قریب تو کچھ کیمرے میں دکھا نہیں سکے تو آپ نے ٹوٹل چھ ٹی سپون اس میں آٹا شامل کر لینا ہے اس آٹے کو بھی اس میں اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے تو یہ بھی ہو گیا اب سب سے آخر میں اس میں ہم شامل کریں گے ایک دفعہ ہم نے انڈا اس میں شامل کر لینا ہے اور انڈے کو بھی اس میں اچھی طرح سے مکس کریں گے تو یہ ریڈی ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے تو اس کو اب ہم کم از کم تیس سے چالیس منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اسے پکائیں گے تو بسم دارا مہد رہیم تقریباً چالیس منٹ ہو گئے تو ہم نے ایک تبوہ لیا ہے آپ فرائی پینٹ پہ بھی کر سکتے تو بے زیادہ ایزی ہے اس میں ہم نے کچھ تقریباً کوئی ایک کپ سے توڑا سا کم آئل ڈالا ہے کوکنگ آئل ڈالا ہے اور اس طریقے سے جو چائے والی جو چمچ ہوتی ہے اس طریقے سے ہم نے ایک ایک برنا ہے اس طریقے سے ہم نے لگانے تو چپلی کباب سے یہ زیادہ مزے کے آتے اور یہاں پہ ہم اس کے اوپر اس طرح گول گول باریک کٹیوے ٹماٹر لگائیں گے ایک اچھا سا خوبصورت سا لکھ دینے کے لیے تقریباً میڈے مانچ پہ ہم نے اسے پکانا ہے چار منٹ تک تقریباً ہم نے اس ایک سائٹ کو رکھا ہے چار منٹ ہو گئے بہت ہی اتیاط اور بہت طریقے سے اسے پلٹا لیں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت ایک خوبصورت ترین کلر اس کا ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک کباب توڑا سا ہمارے سے ٹوٹ گیا ہے تو بہت طریقے سے اسے ہم پلٹائیں گے اور مزید تین منٹ ہم اس سائٹ کو بھی پکائیں گے تو یہ ماشاء اللہ سے ہمارے کباب ایک دم ریڈی ہو گئے اس کو نکال لیں گے تو ٹوٹلی یہاں پہ دس کباب بن گئے اس اتنے سے کیمے سے اتنے دس کباب تو اس کا بھی ہم ویسا طریقہ کریں گے ٹوٹلی اوپر لگائیں گے اور چار منٹ تقریبا ہم اسے میڈے مانچ پہ اس طرح پکائیں گے اس آئل میں چار سے پانچ منٹ زیادہ آپ نے اس کو ایک سائٹ پہ چھوڑنا نہیں ہے ورنہ یہ جل جائیں گے کالے ہو جائیں گے بس ایسا ہی کلر صحیح ہے تو ماشاء اللہ سے یہ اندر سے بھی اچھی طرح سے پکیں گے اور باہر سے ظاہرے کے باہر سے بھی اچھے طریقے سے یہ پکیں گے تو ماشاء اللہ یہ دیکھئے فائنل لک کے تو دوستو بہت مزے کی ریسپی انشاء اللہ ایک دفعہ ٹرائی کریں گے آپ کو بہت ہی بہت پسند آئے گی یہ ریسپی تو ایک کباب دوڑ کے بھی دکھائیں تو یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے بہتیز و بدس دئی کی چٹنی بنائے دئی اور پودینے کی اور اس کے ساتھ آپ اسے سرف کر سکتے ہیں موسیقی